ترکی میں بہت بڑا آتمگھاتی حملہ ہوا یہ حملہ ترکی کے سنسد کے پاس ہوا اور اس حملے کے بعد راشت پتی اردوان زبردست ایکشن موڈ میں ہے ترکی نے ایراک بورڈر پر کرد علاقوں پر زبردست حملہ کیا اردوان بہت درے ہوئے ہیں خوف کے سائے میں ہیں کیونکہ سنسد پر اٹال تب ہوا جب ستر شروع ہونے میں صرف محض تین گھنٹے باقی رہ گئے تھے موسیقی کار کا دروازہ تیزی سے کھولتا ہے کار کے دونوں اور کے دروازے سے شخص نکلتے ہیں لیکن ایک آدمی چوراہے سے اپنی داہینے فٹ پاتھ پر بھاگتا ہے اور ایک دو تین چار پانک دس قدم خود کو اڑا لیتا ہے دھما کا اتنا زوردار کی گونش انکارہ سے لے کر وہ اشن تندک سنائی دیتی ہے ترکی کی سنسد ہی لوڑتی ہے تین مہینے کے افکاش کے بعد ترکی میں سنسد کا ستر شروع ہونے کو تھا راشترپتی ادوان کا سنسد میں بھاشن ہونا تھا اور ٹھیک اسی وقت ترکی کے سنسد کے نزدیک سیو سائیڈ بومر میں دھماکہ کر دیا پورا علاقہ دہل گیا ترکی کے سب سے سرکشت مانے جانے والے علاقے میں حملہ ہوا یہ علاقہ ترکیش گرینڈ نیشنل ایسیمبلی اور دوسری سرکاری امارتوں کے بہت پاس ہے تصویر میں گاڑی کے پاس ایک راکٹ لانچر کو پڑے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے سیو سائیڈ بومر کا سچ کیا ہے کس نے رچی ترکی کے سنسد پر حملے کی ساجش کس آتنکی سنگٹھن نے لی ترکی کی سنسد پر حملے کی ذمہ داری ترکی کے راشرپتی اردوان نے فیدائن اٹاک کے بعد کیا اعلان کیا سارے سوالوں کی ڈیٹیل آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے دھماکے کے بعد ترکی کی زرکار ایکشن میں ہے ترکی نے ایراک کے اتری علاقے میں کئی قرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے راشرپتی اردوان وار روم میں ہے سامنے ٹیبل ہے اور پغل میں سکرین ہے جس پر قردوں کے خلاف ایکشن کی ٹائم ٹو ٹائم ریپورٹ لکھ کیا رہی ہے ترکی کے رکشہ منترالے کا دعبہ ہے کہ قردستان ورکرز پارٹی سے چڑے قریب 20 ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا ہے بمباری میں گخائیں اور اسدھائی ٹھکانیں اور ٹیپو دھوست کیے گئے ہیں ترکی رکشہ منترالے کا دعبہ ہے کہ ہوای حملے میں قردستان ورکرز پارٹی کے زدہ سے بڑی سنکھیا میں مارے گئے ہیں ترکی نے اسے ہوای سین نے ابھیان نام دیا ہے انکارہ میں سنسط کے پاس فیدائن حملے کے ذمہ داری قردستان ورکرز پارٹی جسے پی کے کے بھی کہتے ہیں نلی ہے اراک کے قرد شہر سدھا کان میں میئر نے ترکی کے حملوں کے پشٹی کی ہے سمچار ایجنسی اے ایف پی کو میئر احسان چلابی نے کہا کی ترک سینہ کے ویمانوں نے برادوست علاقے میں کچھ جگہوں پر رات قریب 9 بچ کر 20 منٹ پر بمباری کی بدران گاؤں پر بھی حملے کیے ترکی قردوں کو کچھل رہا ہے اور نیٹو فورسز اس کے ساتھ ہیں یوروپیہ سنگ قردوں کو کچھلنے میں ترکی کا ساتھ دے رہا ہے بششم دیش راشبتی ارہوان اور قردوں کو دباہ کرنے کی نصیحت دے رہے ہیں جس کے ڈیٹیل آپ کو آگے دکھائیں گے اس وقت انکارہ حملے کی دہ میں تلاش کردی ترکی کی پولیس کا ایکشن دیکھئے ترکی کے رکشہ منٹرالے نے کہا کی ایک آتم گھاتی حملہور نے ایک ویس پوٹ کیا وہیں دوسرا حملہور پولیس موڑ بھیڑ میں مارا کیا ترکی کے منٹری علی ییر لکھایا نے سوشل میڈیا منچ ایکس پر ایک پوسٹ میں بتایا کہ گریم آملوں کے منٹرالے کے انٹری گیٹ کے پاس ہوئے اس حملے میں دو پولیس ادھکاری گھائل ہوئے ہیں حملہوروں کے بارے میں تدکال کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے گردش اور دھر وام چرمپندھی سموہ اور اسلامیک سٹیٹ سموہ نے ترکی میں اس طرح کے حملے کیا ہے دیش بھر میں اس طرح کے گاتک ہم لوگو انچام دیا ہے موسیقا bu sabah emniyet primlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem terörün son çırpınışlarıdır vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kasteden alçaklar امیلرینے اُلاشامامشتر اصلا دا اُلاشامیاجر قردوں کی کہانی ترکی میں ہو رہے ہر حملے کے پیچھے کا کاراڑ ہے ترکی کی سنسط کے پاس جو حملہ ہوا ہے اسے بھی قرد کی کارستانی بتائی جا رہی ہے کیونکہ قرد اس طرح کی کارروائیوں کے لیے بدنام ہو رہے ہیں بہت خوفناک پرشی ہے قردستان کی مانگ میں خود کو اڑانے کی یہ کارروائی کارانہ کرتی ہے ترکی کے راشعپدی سختی سے پیش آنے والے ہیں ترکی اُن دیشوں میں شامل ہے جس نے قردوں کو اب تک کابو رکھنے میں سمرت رہا ہے راشعپدی اردوان منچے ہوئے سیاست دان ہیں لیکن اُن کے سامنے بھی قرد سمسیا کا کوئی ستھائی حل نہیں دیکھتا قردوں کے بارے میں آپ کو بھی ضرور پتا ہونا چاہیے کیونکہ ترکی میں گڑ بڑی مطلب ایکشن میں قرد ترکی میں سنسط کے باہر دھماکے کی ذمہ داری قرد کے پی کے کے نے لی ہے یہ پی کے کے کوئی اور نہیں قردستان ورکرز پارٹی ہی ہے ترکی میں پچھلے دنوں جتنے بھی آتنگ کی حملے ہوئے اس میں زیادہ ترمیں قردوں کا ہی ہاتھ مانا جاتا ہے یہ قرد اس طرح کی سنگھارک کا روای کیوں کرتے ہیں قردوں کو ترکی کی سرکار سے پریشانی کیا ہے ترکی کیوں مانتا ہے قردستان ورکرز پارٹی کو آتنگ کی سنگٹھن ان سارے سوالوں کا جباب ایک ایک کر دیکھئے کیونکہ صرف ترکی کی سنسط کے دازہ حملے میں ترکی کے خلاف